دھاکڑ خبر کے نیوزم سے میں آپ کے ساتھ ہوں اکرم ریس خان خود کو بسنتی بتاتے ہوئے اور اپنی عزت بچانے کی دعائی دیتے ہوئے ہمامالنی اس دیا شنکر سنگھ کے لیے ووٹ مانگتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں سنائی دے رہی ہیں نظر آ رہی ہیں جس نے مائیواتی کو لے کر اشوبنیہ ٹپنی کی تھی بیوادیت بیان دیا تھا شرناک بیان دیا تھا اس معاملے میں وہ جیل بھی گیا تھا ہمامالنی کا یہ ویڈیو سامنے آنے کے بعد کئی سارے سوال کھڑے ہو گئے ہیں خبر کے پہلے حصے میں ان تمام سوالات سے آپ کو روبرو کرانے کی کوشش کریں گے خبر کے دوسرے حصے میں بھی آپ کے سامنے ایک ویڈیو رکھیں گے جو آیا ہے اس مرتی ایرانی سے جڑا ہوا جی ہاں تلسی بھا بھی اب بن گئی ہیں دی دی اور مہنکیشور سنگھ کے لیے ووٹ مانگ رہی ہیں جو کچھ دن پہلے اپنا ویڈیو جاری کر کے کہہ رہا تھا کہ داڑی اکھاڑ کے یعنی کہ مسلمانوں کی داڑی اکھاڑ کے چھٹیا بنا دے گا اور اس دیش میں رہنا ہوگا تو مسلمانوں کو رادے رادے کہنا ہوگا چناؤہ نے بھی اس کے خلاف ایکشن لیا تھا دونوں ویڈیو دونوں بڑی نیتاؤں کے کس طریقے سے دیکھے اور سمجھے جا سکتے ہیں بستار سے آپ کے سامنے ہر چیز کو رکھنے کی کوشش کرنے ہی جا رہا ہوں لیکن شروعات کرتے ہیں خبر کے پہلے حصے کے ساتھ جی ہاں خبر کے پہلے حصے میں بات کر لیتے ہیں ہمامالنی کو لے کر پر مجھے لگتا ہے کہ ہمامالنی کو لے کر بات کی جائے اس سے پہلے آپ کو یہ بتا دینا چاہیے کہ ہمامالنی تھی کہاں جی ہاں ہمامالنی تھی کل اتر پردیس کے بلیا زلے کی بیریہ ویدان سبا چھیتر میں وہاں سے بھارتی ہے جنتہ پارٹی کے ٹکٹ پر چناؤ لڑ رہے ہیں دیشنکر سنگھ وہی دیشنکر سنگھ جنہوں نے دوہزار سولے میں مائیوٹی کو لے کر بہتی شرمناک بین دیا تھا جس کے بعد ایک بھوچال کھڑا ہو گیا تھا دیشنکر سنگھ کو بھی جیل جانا پڑا تھا اور جو دیشنکر سنگھ کے خلاف لوگ بین دے رہے تھے ان میں سے بھی کئی لوگوں پر کانونی کاروائی ہوئی تھی یہ وہ وقت تھا جب اتر پردیش کے اندر اکھلیش آدب کی سرکار تھی دیشنکر سنگھ تو اس کانٹروورسی کو کیش نہ کر پائے ان کی پتنی نے ضرور اس کو کیش کر لیا ان کا نام ہے سواتی سنگھ 2017 میں بھارتی جنتہ پارٹی نے ان کو لکھنوں کے سروجنی نگر سے میدان میں اتار دیا وہ جیت بھی گئی بعد میں ان کو منتری بنا دیا گیا اس بار ان کا ٹکٹ کر دیا گیا ہے اور ان کے ستھان پر ان کے پتی کو ٹکٹ دے دیا گیا زیلہ بدل دیا گیا ہے لکھنوں کے سروجنی نگر سے وہ ٹکٹ مانگ رہے تھے اپنی پتنی کے جگہ پر لیکن ان کو ٹکٹ دے دیا گیا بلیا کی بیریہ ویدھان سبا سیٹ سے تو کل ان کے سمرتھن میں پرچار کرنے کے لیے پہنچ گئی ہمامالنی اور وہاں وہ بن گئی شولے فلم کی بزنتی اور کہنے لگی کہ میری عزت کا سوال ہے دھنوں میری عزت کا سوال ہے ووٹ دے دینا ممبئی میں بیٹھ کے میں تمام چیزیں میں دیکھوں گی کہ آپ لوگوں نے میری عزت رکھی یا نہیں رکھی سن لیجئے ہمامالنے کے ذات میں چاہتی ہوں کہ آپ دیا شنکر کا ایتھے اوٹوں سے جیتا ہے کہ مجھے 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 م سن لیا آپ نے ہمامالنی کو اب ہمامالنی کی بھومی کا پر بات کر لیتا ہے دیکھیں جیسا میں نے بتایا کہ دیشنکر سنگھ کی پتنی سواتی سنگھ ورطمان سمیہ میں جب تک دوسری سرکار نہیں بن جاتی ہے دس مارچ کے بعد تب تک وہ منتری ہیں جیسے آج تک آدیتناتیوگی مکھے منتری ہیں تو وہ منتری ہونے کے بعد بھی اپنے پتی کے لیے پرچار کرنے نہیں آئی یہ بہریہ جانتے ہیں کیوں کیونکہ ان کا ان کے پتی سے 36 کا ہنگڑا چل رہا ہے آپ خبریں دیکھ لیجئے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں ٹکٹ جب کٹ آ سواتی سنگھ کا تو اس پر دیشنکر سنگھ نے جشن بنایا اور جب دیشنکر سنگھ کا ٹکٹ ہوا تو اس پر ناراضگی ظاہر کی سواتی سنگھ نے اور ساپ کیا دیا کہ وہ ایسے بیقتی کے لیے بیقتی ویشیز جو بھی نام لے کے انہوں نے کہا ابی پی نیوز کے کار میں سبار پروگرام کے دوران کہ پرچار کرنے نہیں جائیں گی آج سک وہ پرچار کرنے نہیں آئی اب آپ سوچئے جس سواتی سنگھ کے پتی ہیں دیشنکر سنگھ ان کی تو پوری عزت ان سے جوڑی بھی ہے ان کی عزت ان سے جوڑی بھی ہے لیکن وہاں عزت بچانے کی دعائی نہیں لگائی جا رہی ہے بے وجہ آ کے میدان میں کود کر بسنتی بن کر خیمہ والی عزت بچانے کی دعائی لگا رہی ہے اور اس شخص کے لیے لگا رہی ہے جو محلاؤ کو لے کر اور ایک ایسی محلاؤ کو لے کر جو ترپردیس کی ہم کہہ سکتے ہیں دلی سماج کی سب سے تاکتر محلاؤ ہے چوتھی بار مکھے منطری رہ چکی ہیں ان کے بارے میں اشترکے کے بیان دے رہا تھا کیا اہمامالنی کو اس شخص کے پرچار میں جانے سے گریز نہیں کرنا چاہیے تھا یا منچ پر کھڑے ہو کہ یہ نہیں کہنا چاہیے تھا کہ ٹھیک ہے اس نے اس وقت مائعبتی کو لے کے بیان دیا ہے میں آج اس سے کہوں گی کہ ہی میرے سامنے ماں بھی مان لیکن ایسا کچھ ہوا نہیں وہ تو کہہ رہی ہیں کہ ان کی عزت بچا لو اور دیا شنکر سنگھ کو بوڑ دے دو اسے آپ ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ سب سے بڑی چیز ہوتی ہے دھندہ نہ کوئی عزت ہے نہ کوئی سمان ہے نہ کوئی مہیلہ ہونے کے باوجود مہیلہ کا پکش دھر ہے سب اپنے دھندے میں لگے ہوئے ہیں یہ ایک اہم سوال کھڑا ہو رہا ہے ہمامالنی کی بھومی اور یہ سوال جب آپ مستار سے لے جائیں گے تو بہت لمبا ہو جائے گا جب سونیا گانڈی کو لے کر اسم کا مکہ منتری شرناک بیان دیتا ہے کہتا ہے میں نے راہول گانڈی سے کبھی پوچھا کہ اس کا باپ راجیب گانڈی ہے کہ نہیں ہے تو یہ خاموش رہتی ہے یا اس کے علاوہ تمام جگہ پہ مہیلہوں پہ جب ظلم ہوتے ہیں تو یہ خاموش رہتی ہے لیکن یہ نے لے کے کوئی کہہ دیتا ہے وہ بھی بھی پکش کرنیتا کہ سڑک ہونی چاہیے ہمامالی کے گالوں جیسی تو یہ بھی بھر پڑتی ہیں لیکن جب بھاجپا کا موڈی سرکار کا منتری فگانڈ سنگھ کلستے کہتا ہے کہ سڑک تو آپ نے اچھی بنا دی ہے ہمامالی کے گالوں جیسی لیکن وہاں پہ پانی نہیں ہے تو وہاں ان کی زبان بند ہو جاتی ہے کل ملا کے یہ ہے کہ جو جتنا بڑا دنگائی وہ اتنا بڑا بھاجپائی اور یہ بھی وہیں کھڑی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں تو کیوں نہ ان کو بھی کہا جائے دنگائی اب چلتے ہیں اسمرتی ایرانی کی طرف جی ہاں بات کر لیتے ہیں اسمرتی ایرانی کی جنہوں نے 2019 میں امیٹی سے راحل گانڈی کو ہرا کر قبضہ جمع لیا ہے اور اب وہ اپنے آپ کو یہاں کی بیٹی بتانے لگی ہے ورنہ آپ جانتے ہیں ان کا ایک سیریل ہوتا تھا ساس بھی کبھی بہو تھی تو اس میں تلسی بھابی بن کے آئے تھیں لیکن آج کل یہ دیدی بن گئی ہیں اور دیدی بن کر یہ اس مینکیشور سنگھ کے لیے ووٹ مانگ رہی ہیں جو کہہ رہا تھا کہ داڑی پھاڑ کر چھوٹیا بنا دوں گا اور بھارت میں رہنا ہوگا ہندوستان میں رہنا ہوگا تو رادے رادے کہنا ہوگا پہلے اس مینکیشور سنگھ کا وہ شرمنات بیان سنیے پھر آپ کو بتائیں گے کہ کس طریقے سے دیدی بن کر تلسی بھابی نے اسمرتی رانی نے مینکیشور سنگھ کے لیے ووٹ مانگے ہیں ہندو ہندوستان کا ہندو اگر ایک بار جا گیا نا تو یہ داڑی یہاں سے نوچ کے یہاں پیچھے چھوٹیا بنا دیں ہندوستان میں رہنا ہے تو رادے رادے کہنا پڑے گا سن لیا آپ نے یہ بھینکشور سنگھ کا وہ بیان ہے اس بیان کے سامنے آنے کے بعد چونہ بھین چوبیس ہنٹے گیس پہ پابندی لگا دی ارے اس کا چونہ نومینیشن رد کرتے نا اور بھارتی جنتہ پارٹی میں اتنا پریشر بنایا جاتا کہ ایسا بھی بیادیت بیان دینے والا اس کا ٹکٹ رد کر دیے لیکن ٹکٹ تو اس کا بھی رد نہیں کیا گیا جو راگوہندر پرتاب سنگھ تھا کس طریقے کا شرمناک بیان انہیں ہندو مہیلاؤں کے بارے میں دیا تھا کہ جو اصل ہندو کی اولاد ہوگا وہ ہمیں بوٹ دے گا اور جو اصل ہندو کی اولاد نہیں ہوگا وہ کسی اور کو بوٹ دے گا اس طریقے کی بات اس نے کی تھی لیکن نہ چونہ بھائیو نے اس پہ کوئی کار بھائی کی نہ ہی بھارتی جنتہ پارٹی نے اس پہ کوئی کار بھائی کی چھوڑ یہ ان کا اپنا نیجی ماملہ ہے پھر وہ ہی کہوں گا کہ جو جتنا بڑا دنگائی وہ اتنا بڑا بھاج پائی لیکن اس شخص کے لیے جو اتنا بڑا دنگائی ہے چناؤ لڑ رہا ہے امیٹھی کی تلائی سیٹ سے اس کے لیے اس مرتی رانی جب بوٹ مانگ رہی ہیں تو کہہ رہی ہیں سوچو اگر یہ ہار گیا اور پھلا جیت گیا تو تمہاری بیٹیوں کے آچل کون کھچے گا تمہاری بہووں کا اپمان کون کرے گا تمہاری ماں ہوں کا اپمان کون کرے گا اس لیے کمل کا بٹن دباؤ اور مینکیشور سنگھ کو جتاو سن لیجئے گنڈے اگر پن پے تلو ہی میں تو کس کی بیٹی کا آنچل کھیٹیں گے بتاؤ کس کی بہو کا پریشان کریں گے بتاؤ کس کی گھر کی ماں کا اپمان کریں گے میں آپ کی بیدی ہوں مہلا سانسد ہوں میرے زندہ رہتے کیا یہ سمبب ہے نہیں نہیں ہے نا نہیں تو پھر مہلا کے سمبان میں ستائیس تاریخ کو کونسا بٹن دبائے جائے گا کونسا 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 کونڈو کو ہرائیں گے کمل کا بٹن دبائیں گے مہنکیشور سنگھ کو ایک بار پھر تلو ہی کا رجائے گا سون لیں آپ نے یہ اسمرتی ایرانی ہیں تلسی بابی سے اب دیدی بن چکی ہیں اور ایک ہمامانلی سے بسنتی بن کر عزت کی دہائی دے کر موٹ مانگ رہی ہیں سوچئے گا ان دونوں بھارتی جنتہ پارٹی کی مہلا سانسدوں کے بارے میں جن میں سے ایک منتری ہے جو انہوں نے پرچار کیا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے پرکتیاشوں کے لیے اور جس طرح کی کہ بول بچنوں کا انہوں نے پریوک کیا ہے اس کے بارے میں یہاں سوال یہ بھی ہے کہ اسمرتی ایرانی میں اگر دم ہوتا تو وہ کہتی کہ ایسے بھی وادیت بیان دینے والے کے لیے میں پرچار نہیں کروں گی یا منچ سے اس سے کہتی کہ معافی مانگ میرے سامنے تو اس طریقے کا بیان کیوں دے رہا تھا لیکن جو جتنا بڑا دنگائی وہ اتنا بڑا بھاج پائی بنے دے گا دھاکڑ خبر کے ساتھ فلال کمنٹس کے رکھ میں آپ لوگ اپنی رائے دے سکتے ہیں خبر کو لائک کر سکتے ہیں چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ ہماری قبروں کو شیئر کر سکتے ہیں پھر ایسے کسی صورت پر ہوئے یا اولاد سے مجھے دنے کر میں آپ کے سامنے ہوں گا ہاں سے فلال ابھی مجھے دیں جازت مجھے دیں جازت